حکومت نے مہنگائی پر ایک اور طفان برپا کر دیا گیس کی قیمتوں میں 172 فیصد تک اضافے کی منظوری دے دی مہانہ 25 مکب میٹر زارفنگ کی قیمت 200 سے بڑھا کر 300 روپے فی ایم ایم بی ٹی او مقرر مہانہ 60 مکب میٹر استعمال پر گیس کی قیمت 300 سے بڑھ کر 600 روپے فی ایم ایم بی ٹی او مقرر مہانہ 100 مکب میٹر استعمال پر گیس کی قیمت 400 سے بڑھا کر 1000 روپے فی ایم ایم بی ٹی او کر دی گئی تندوروں کے لیے گیس کی قیمت 600 سے فی ایم ایم بی ٹی او برقرار برامتی سنتوں کے لیے گیس کی قیمت 21 سو روپے فی ایم ایم بی ٹی او مقرر پیجرالن ڈیویشن نے گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اعلامیاں جواری کر دیا گیس کی نئی قیمتوں کا اطلاق یا کم نویمبر سے ہوگا نویمبر میں مہنگائی کم ہوگی سٹیٹ بینک نے خوشخبری سنا دی مہنگائی میں کمی کا سلسلہ جاری رہنے کی نوید بھی سنا دی سٹیٹ بینک کا شرائع سود 22 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کہا آگست اور ستمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ خاصہ کم ہوا بیرونی فیلنسنگ میں کمی سے ذر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رہے غیر قانونی تارکین بلا تاخیر پاکستان سے نکل جائیں 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن میں کوئی تواصی نہیں ہوگی غیر قانونی تارکین کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے آج آخری روز بڑے پیمانے پر میپنگ اور جیوفینسنگ کے سر کے مشکوک افراد کی نشانتہ ہی کر لی گئی یہ اکم نویمبر سے غیر قانونی تارکین کو ڈیپورٹ کیا جائے گا منکولہ اور غیر منکولہ جائدادیں سبت کی جائیں گی نگران وسیر اطلاع مرچزا سولنگی کہتے ہیں غیر قانونی تارکین کو مرحل آوار ڈیپورٹ کیا جائے گا وسیر داخلہ سرفراس بکٹی بولے ڈیپورٹ کیے گئے تارکین ویسا لے کر واپس آ سکتے ہیں ٹیم سیلیکشن میں مفادات کا ٹکراؤ پاکستان پرکٹ بورٹ نے تحقیقات کے لیے پانس رکنی کمیٹی بنا دی کمیٹی جل تحقیقاتی ریپورٹ پیش کرے گی کمیٹی پی سی بی کو سفارشاد بھی دیکھی ادھر چیٹمن پی سی بی منیشمنٹ کمیٹی زکاہ شرف کہتے ہیں انزمام الحق میرے ہیرو ہیں آج دفتر بھی موضوع نہیں تھا انزمام الحق جب چاہیں مل سکتے ہیں موسیقی election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan and I am the caretaker Prime Minister I'm not the Chief Election Commissioner that is part of the problem KP and Punjab's election was prior to our coming unfortunately some time if due to circumstances any act if it is late تاخیر سے کوئی کام غیر قانونی نہیں ہو جاتا پنجاب اور کے پی میں الیکشن مجھ سے پہلے تاکیر کا شکار ہو چکے تھے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی لاہور میں طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست کہا انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے نگران حکومت کا کام الیکشن کمیشن کو باونت کرنا ہے پاکستان میں اس وقت مستحکم جمہوریت نہیں عبوری جمہوریت ہے ہمیں ایک دوسرے کے سیاسی نظریات کا احترام کرنا چاہیے ایک سوال کے جواب میں کہا افغان مہاجرین کو ملک سے بے دخل نہیں کیا جا رہا صرف غیر قانونی تاریکین کو ملک چھوڑنے کا کہا ہے دنیا میں کوئی بھی ملک بغیر دستاویزات کسی غیر ملکی کو رہنے کی اجازت نہیں دیتا اسرائیل کی جارہیت غزہ میں زندگی دم توڑنے لگی سہونی ٹینکس کی پیش قدمی غزہ میں چھے سو مقامات پر بمباری علشاتی کیمبے رہائشی ٹاور پر حملہ سو سے زائد فلسطینی شہید خان یونس میں بمباری سے 93 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے سہونی فورسز کی بمباری سے ایک دن کا بچہ بھی شہید بدنصیب کا برد سرٹیفیکیٹ جاری ہونے سے پہلے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ جاری کر دیا گیا کابز پوجھ نے غزہ میں الکنز اسپتال کے اعتراف میں بھی مزائل داگ دیئے اسرائیلی فورسز نے غزہ کے شمال سے جنوب جانے والی اہم سڑک بند کر دی اسرائیلی بمباری سے فلسطینی شہدہ کی تعداد 8300 سے بڑھ گئی شہدہ میں 4000 مصور بڑھ گئی ہم ماس کا اسرائیل کی زمینی کارفائی کا مو توڑ جواب سہونی ٹینکوں اور بلڈوزرز کو واپس جانے پر مشبور کر دیا ہم ماس کا کہنا ہے اسرائیل کے خلاف جنگ فیصلہ کنمار کا ہے حسبولہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی ڈرون مار کر آیا اسرائیلی کافرے پر حملہ کر کے فاتھی گاڑی تباہ کر دی ادھر اقوام متحدہ کے 33 امدادی ٹرک رفا کروسنگ سے غزہ میں داخل ہو گئے عرب میڈیا کے مطابق امدادی ٹرکوں سے پانی خوراک اور تیبی سامان غزہ پہنچایا گیا اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف ہے نگران حکومت لاہور میلے کے نام پر جشن منا رہی ہے صدر پی ٹی آئی چودری پرویز الہی کی شدید تنقید کہا نگران مزیرالہ محسن نقوی نواز شریف کا نمائندہ ہے سہونی مظالم پر احتجاج کی بجائے بے شرم حکمران تالیاں مجا رہے ہیں نگران حکومت اپنے غیر ملکی آقاؤں کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سب کچھ کر رہی ہے یاد رکھیں اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں انتخابات سے پہلے اتحاد بنانے کی کوچش مسلم لکھ نون کے مختلف سیاست جماعتوں سے رابطے ساتھر نون لیگ شہباز شریف آٹھ کنوینئر ایمکیم خالد مکول صدیقی کی ٹیلی فانی کفتگو آئندہ انتخابات کے حوالے سے باہنی مشافرت شہباز شریف اور خالد مکول صدیقی کی جلت ملاقات بھی متوقع ہیں نواز شریف انتخابی دنگل میں اترنے کو تیار انتخابی مہم کی تیاری شروع کر دی پارٹی کا آلہ سطح کا اجلاس آج طلب نون لیگ کی خیادت جاتی عمرہ میں سر جوڑے گی انتخابی مہم اور انتخابی منشور پر تفصیلی مشاورت ہوگی نواز شریف کی سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے پر بھی غور ہوگا نواز شریف کے ملک بھر کے دوروں کے شینیل پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا نون لیگ کے صبائی صدور ممکنہ انتخابی امیدواروں کے نام پیش کریں گے نواز شریف مری سے جاتی عمرہ پہنچ گئے ادھر نواز شریف کی تاریخ فضل چہدری کے گھر آمد بیٹے کے انتقال پر تازیت کی نواز شریف کا مولانا تاریخ جمیل کے بیٹے کے انتقال پر بھی اظہار افسوس غیر قانونی تارکین کی واپسی کسی ایک ملک کے لیے مخصوص نہیں ترجمان وزارت خارجہ ممتاز زہرہ بلوش کی وساحت کہا اقوام متحدہ کے انقالہ کے منصوبے کا اطلاق تمام غیر قانونی تارکین پر ہوتا ہے اس منصوبے کے اطلاق پر کسی بھی بلک یا شہریت کو محلوس خاطر نہیں رکھا جا رہا پاکستان میں مقیم تمام ریجسٹرڈ غیر ملکی اس کے داہرہ کار پر نہیں آتے نو میئی جو ہے وہ ایک لانتی پروگرام تھا وہ ایک لانتی گندہ اور پروگندہ لوگوں کے کیے ہوئے کام تھے پاک فوج ہماری فوج ہے عظیم فوج ہے اور ہمارے عظیم سپہ سلار نے اس ملک کی ایکانومی کے لیے آسم منیر صاحب ہمارے شہردار ہیں اور نظیم انجم صاحب نے بہت خدمات کی ہیں ہماری سیاست ہمیشہ فوج کی رہی ہے سب کی فوج کے ساتھ رہی ہے سب سیاستدانوں کی نو میں لانتی پروگرام تھا کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی کل بھی فوج کے ساتھ تھے آج بھی فوج کے ساتھ ہیں سربراہ عوامی مسلم نے ایک چیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا جینرل آسم منیر نے ملکی معیشہ درست کر دی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگتا ہوں ادھر لاہور ہائی کورٹ راول پرنڈی بینچ کے حکم پر لال حویلی ڈی سیل عوامی مسلمی کی سیاسی بیٹھک اور دکانیں بھی کھول دی گئیں پیپس پارٹی سے کچھ حصولی باتوں پر اتفاق ہو سکتا ہے آسات اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں رانمہ پیٹی آئی علی محمد خان کی ایکسپریس نیوز کے پروگرام ہیشٹیک سیاست میں گفتگو کہا الیکشن ہونے کے بعد ہم خیال جماعتیں حکومت میں آسکتی ہیں جیسے جماعت اسلامی قیبر پختنخواہ میں ہمارے ساتھ رہی افاقی کابینہ نے حج پالیسی دوہزار چوبیس کی منظوری دے دی ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس پاکستانی حج ادا کر سکیں گے کوئی بھی خاتون بغیر محرم حج کا فریضہ ادا کر سکے گی حج پیکیج میں ایک لاکھ کی کمی کر دی گئی کابینہ نے نیجی ائرلائن فلائے جینا کو بین الاقوامی روٹس پر پروازیں چلانے کی اجازت دے دی دس ایف آئی ایمیگریشن چیک پوسٹوں کو تھانے کا درجہ دے دیا گیا پنجاب کا آئندہ چار ماہ کے لیے بیس خرب چیتر عرب روپے کا بجٹ منصور ترکیاتی اخراجات کے لیے تین سو اکی آون عرب روپے مختص شعبہ صحت کے لیے دو سو آٹھ عرب تعلیم کے لیے دو سو بائیس عرب روپے رکھے گئے نیشنل ہیلسپورٹ پروگرام کے لیے ایک عرب اسی کروڑ روپے مختص زراعت کے لیے دس ارب عوام کے ریلیف کے لیے پچاس عرب روپے رکھے گئے موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے ٹیبٹنے کے لیے سات عرب تیس کروڑ روپے مختص ہوئے نیگران وسیر اطلاع پنجاب آمیر میر کہتے ہیں بجٹ میں غیر قانونی تارکین کی واپسی کے لیے چالیس کروڑ روپے رکھے گئے ہیں عالمی برادری غزہ میں اسرائیلی بربریت رکھوانے میں ناکام اسرائیل کے جنگی جرائم کی تحقیقات جاری امدادی سامان کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنا جرم کے زمرے میں آ سکتا ہے بین الاقوامی فوجداری عدالت کا اندیا اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا تیسرا اجلاس آج ہوگا ادھر دنیا بھر میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج برطانیہ کی کیمریج یونیورسٹری میں ہزاروں طلب آقا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ نیدر لینڈ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے ریلی نکالی سپین میں بھی ہزاروں افراد اسرائیلی مظالم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے محروف عالم دین مولانا تارک جمیل کا بیٹا گولی لگنے سے جامحق آسن جمیل کی تلمبہ میں نماز جنازہ آدھا سپرد خاک کر دیا گیا مولانا تارک جمیل نے بیٹی کی نماز جنازہ پڑھائی مذہبی سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی ڈپریشن کے شکار آسن جمیل نے گزشتہ روز خود کو گولی مار لی تھی پاکستان کے معروف فلم ڈائریکٹر حسن اسکری انتقال کر گئے اہل خانہ کے مطابق حسن اسکری پھیپڑوں کے سرطان میں مقتلا تھے نگران مزیرالہ پنجاب موسیٰ نکوی سمیت عالی حکومتی شخصیات کا حسن اسکری کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اصحار موسیقی